نمشکار دوستو دوستو ہم لوگوں کی جی ایس این جی کے کی سیریز چل رہی تھی اور اسی سیریز میں ہم لوگوں نے گیارہ پارٹ دیکھ لیے تھے اور آج ہم لوگ باروہاں پارٹ دیکھیں گے جی ایس این جی کے کوشن کا جس میں پچاس کوشن ہوں گے اور یہ کوشن جو ہیں دوستو یہ آپ کے ویڈیو والا اگزام جو ہونے والا ہے گرام پنچائت ادھکاری کا اور آپ کا یوہ بکاس دل ادھکاری کے لیے جس اگزام میں بھی دوستو ون لائنر کوشن آتے ہیں اس اگزام کے لیے یہ پچاس کوشن ففٹی فٹی کوشن کر کے میں نے کئی پارٹ میں ڈالوں گا تو ان کو آپ لوگ ایس ای ری ویزن یا جس طریقے سے بھی لینا چاہتے ہیں آپ رٹیئے اس کو اگزام میں دیکھیں آپ لوگوں کے ون لائنر کوشن ہی پوچھے جائیں گے تو ان کو کئی بار آپ لوگ ریڈ ڈالیے اچھے سے ریڈ ڈالیے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا نمبر کوشن دیر کال میں بھونی پر کرایا لیا جاتا تھا کیونکہ اس کا ریزن کیا ہے دیر کال میں اس کی پورت بیلوچ ہوتی ہے اگلا کوشن ہے سریر کی کوشکائیں جن میں سب سے کم پونیوریوجی سکتی ہوتی ہے وہ کونسی کوشکائیں کہلاتی ہیں تو یہ آپ کی مستس کوشکائیں کہلاتی ہیں اگلا کوشن دیکھتے ہیں ایپسن لوڑ یا ایپسن سالٹ کا پریوگ ہوتا ہے کس میں؟ ریچک میں ہوتا ہے جانر کیے گا ریچک میں اگلا کوشن دیکھتے ہیں بیٹامین ای مکھ روپ سے مہتپون ہے کس کے لیے مہتپون ہے یہ آپ کو بتانا ہے لنگ گرنطیوں کی سمانے کریا میں آپ کا بیٹامین ای مکھ روپ سے مہتپون ہوتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں کسی برکش کو ادکتا ہاں نہیں پہنچ سکتی ہے تو کب پہنچ سکتی ہے جب اس کی سبھی پتیوں کا ناش ہو جائے چلیے آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر نے سمیدھان کا حردہ ام آتما کی سنگیہ کسے دی تھی تو یہ آرٹیکل 32 جو ہے سمیدھانک اپچاروں کے ادکار کو بی آر امبیٹ کر جی نے سمیدھان کی حردہ ام آتما کی سنگیہ دی تھی چلیے آگے دیکھتے ہیں انگلی کے ناکھون میں پروٹین بید مان رہتا ہے مطلب انگلیوں میں کون سا پروٹین جو ناکھون ہوتے ہیں ناکھون میں کون سا پروٹین پائے جاتا ہے تو یہ کون سا پائے جاتا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں بیکتی چاہے بدل جائے پر نیم نہیں بدلنے چاہیے یہ سمیدھان کی سرکار کا ہے تو یہ سمیدھانک سرکار کا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں بسو کے مہا ساگروں میں سب سے چوڑی مہادیپی جل سیمائے شلف جس کو بولتے ہیں پائی جاتی ہیں تو وہ کس مہا ساگر میں پائی جاتی ہیں تو وہ آپ کے پرشانت مہا ساگر میں پائی جاتی ہیں اگلا کوشن دیکھتے ہیں پرتوی کی سب سے اندر کی ستہ کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں گرو منڈل کہتے ہیں اگلا کوشن دیکھتے ہیں دلی چلو کا نعرہ کس نے دیا تھا تو یہ دلی چلو کا نعرہ سبحشن بوز جی نے دیا تھا اگلا کوشن دیکھتے ہیں بھارت کا بھب برد پورش کہا گیا تھا کس کو کہا گیا تھا تو یہ دادہ بھائی نیریو جی جی کو کہا گیا تھا اگلا کوششن دیکھتے ہیں تینوں گول میں سمیلونوں میں بھاگ لینے والے بیکتی کون تھے تو یہ ڈاکٹر بی آر امیٹکر جی تھے چلی آگے دیکھتے ہیں انگلینڈ کا پہلا پردھان منتری کون تھے تو یہ رابرٹ والپول تھے اگلا کوششن دیکھتے ہیں بھارت میں اسٹو انڈیا کمپنی کا پہلا گورنر جنرل کون تھا تو یہ آپ کے وارن ہیسٹنگز تھے چلی آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے وہ ہے مغل ساسک جس نے بھارت کی ونسپتیوں پرانڈ جگت رتووں فلوں کا وشد بیورن اپنی دینندنی ڈائری میں دیا ہے تو وہ کون تھے بابر نے دیا ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں لودی ونس کا انتیم شاشک کون تھا تو ابراہیم لودی تھے اگلا کوششن دیکھتے ہیں دلی کے کس سلطان کو اتیاز کاروں نے بیرودھا بھاسوں کا مصرن بتایا ہے تو کس سلطان کو بتایا ہے محمد بن تغلق کو ایمیٹی کو چلیے آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ کوششن چالک کے راجہ پولکیشن دیتی کو پراجیت کیا تھا کس نے پراجیت کیا تھا تو نرشم دیو ورمن پرثم نے پراجیت کیا تھا اگلا کوششن دیکھتے ہیں ہڑپا واسی سرپرثم کس دھا دکا استعمال کرتے تھے تو یہ کانسے کی دھا دکا استعمال کرتے تھے نیکسٹ کوششن کون سا ہے اچھتم نیالے نے نرودہ ندی پر سردار سرو اور باندھ کا نرمان کس اونچائی تک کرنے کی انومتی دی ہے تو کتنے نبی میٹر تک کرنے کی انومتی دی ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں جھارکن راج کے پرثم مکہ منتری کون تھے تو یہ بابولار مرانڈی تھے اگلا کوششن دیکھتے ہیں بھارت کوکلہ کسے کہا جاتا ہے تو یہ بھارت کوکلہ آپ کا سروجنی نائیڈو جی کو کہا جاتا ہے چلیے دیکھتے ہیں اور دوستو یہ میں آپ لوگوں کو اور بتانا چاہ رہا تھا کہ جیسے دیکھئے جو آپ لوگ پڑھائی کر رہے ہیں دیکھئے جو آپ جی ایس کے کوششن یا جو بھی ساری چیزیں پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہیے یہ جی ایس کے کوششن آپ ایس ای ریویزن دیکھتے رہیے ان کو ریڈ ڈالیے کہیں پہ لکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد میں خالی سمجھ میں آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں جس سمجھ آپ خالی سمجھ ہیں جس سمجھ آپ کا پڑھنے کا مند نہیں کر رہا کچھ بھی کاری کر رہے ہیں تو اس سمجھ آپ کو فون پہ لگا کے ایسے ہی آواز سنائی دینی چاہیے کوششن ایسے ہی گوننے چاہیے تو اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ملے گا آپ کا ٹائم ویسٹ بھی نہیں ہوگا جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے وہ بھی اس ٹائم کو بھی آپ لوگ یوٹلائز کر لیں گے چلیے آگے دیکھتے ہیں وہ ہے جیو جس کی سنکھیا سنسار میں سروادک ہے تو وہ کون سی ہے مچھلی کی سنکھیا سنسار میں سروادک ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں اسکاروی روگ ہوتا ہے کس میں تو چرم میں ہوتا ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں نامک پستک کے لے کون ہے تو چارل ڈیکنس ہے چارل ڈیکنس اگلا کوششن دیکھتے ہیں سنگتراج امریکہ کا سب سے لوگپری کھیل کون سا ہے تو بیس بول ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں گیت سیٹھی کا نام کس کھیل سے جڑا ہے تو یہ ویلیرڈ سے جڑا ہوا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں کون سا کوششن ہے مصرط ارتبیوستہ سوچک ہے کس کا سوچک ہے جس میں سرکاری چھیتر اور نیجی چھیتر دونوں ساتھ ساتھ کر کرتے ہیں اس کو مصرط ارتبیوستہ کہتے ہیں اگلا کوششن کون سا ہے وہ ہے پدار جس کا مولے گھڑ جانے پر اس کی مانگ میں بردھی نہیں ہوتی نہیں ہوگی تو کون سا نمک اگلا کوششن دیکھتے ہیں بھارت میں چالو بھوک کے اسطر میں بردھی کے کارن بھاوی پیڑنام ہونے والا ہے تو کیا ہوگا بھوشن میں ادھیک پونجی سنچے ہوگا اگلا کوششن دیکھتے ہیں گپت یک کا پروورتہ کون تھا تو آپ کے سری گپت تھے نیکٹ کوششن دیکھتے ہیں پوہار نگر کی نیو کس نے رکھی تھی تو راجیندر چولنے رکھی تھی اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن دیکھتے ہیں دلی کا وحی سلطان جس نے ایک روجگار بھی بھاگ ایک دان بھی بھاگ اور ایک پروپکاری چکت سالہ کی ساپنا کی تو وہ کون تھے فیروز تگلک تھے چلیے آگے دیکھتے ہیں کون سا کوششن ہے یہ ہٹلر کب جرمنی کا چانسلر بنا تو کب بنا 1933 میں اگلا کوششن دیکھتے ہیں چالکیوں نے اپنا سامراج کہاں پر استحابیت کیا تو مالوہ میں کیا اگلا کوششن دیکھتے ہیں کس وید میں بھارتی سنگیت کا ادھگم کھوجا جا سکتا ہے تو سنگیت کا سمبند جو ہے آپ کا سام وید سے ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں سوڈیم بائی کاربونیٹ کو باجار کی بھاسا میں کیا کہتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں پکانے کا سوڈا کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں نیون کتنے پرماڑ والی گیس ہے تو یہ ایک پرماڑ والی گیس ہے نیکس کوششن دیکھتے ہیں وانی جی میں تیری لین کہا جانے والا پتا ہاتھ کون سا ہے تو یہ آپ کا کرتیم ریشہ کو تیری لین بھی کہا جاتا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں کس ویدھی دوارا سوری کا تا پرتوی تک پہنچتا ہے تو بکرن ویدھی دوارا اس کے آیتن کو گھٹا دیتی ہے ٹھیک ہے بکرن ویدھی دوارا سوری کا تا پرتوی تک پہنچتا ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں ٹائگ آن میں کون سے برکش پائے جاتے ہیں تو الپائن برکش پائے جاتے ہیں چلیے آگے دیکھتے ہیں کون سا کوششن ہے دچھنی گلارد میں چالیس ڈگری سے سکسٹی ڈگری دچھن کے بیچ چلنے والی ہواوں کو کیا کہتے ہیں تو توفانی چالیسہ کہتے ہیں اس کو الفا الفا کیا ہے یہ ایک پرکار کی گھاس کا نام ہے الفا الفا اگلا کوششن دیکھتے ہیں ایک نشت سیما کے بعد بطی گھاٹا نشت روپ سے اگرسط ہوگا تو کس اور اگرسط ہوگا اس فیت کی اور اگرسط ہوگا چلیے آگے دیکھتے ہیں نیکس کوششن بھارت کے راجوں میں پرتی ورگ کلومیٹر ادھیکتم جن سنکھیا گھنٹوالا راج کون سا ہے تو آپ کا بیہار ہے یہ اگلا کوششن دیکھتے ہیں چندیل راجونس کی رازدھانی کون تھی تو یہ خجوراہو تھی نیکس کوششن دیکھتے ہیں بھارتی مورتیکار جس نے مہارانی ایلیجابیت سیکنڈ سی سی بی ای بیٹس مغل کال کے کمانڈر کا او ایتنک سممان پرابت کیا تو وہ کون تھے ستیز گجرال جی تھے چلیے آگے دیکھتے ہیں کونسا کوششن ہے بھارت کا راجی جس میں خارے جل کی سب سے بڑی جھیل استیت ہے تو وہ کونسا ہے اوڑیسا میں ہے اور جھیل کا نام کیا ہے چل کا جھیل ہے دہن رکھئے گا اگلا کوششن ہے پرثم بسیدو چھڑنے کا تتکالی کارن کیا تھا تو آرک ڈیوک فرانسس فرڈی نائنڈ کی ہتیا کے کارن اگلا کوششن دیکھتے ہیں پرزن ڈائیری نامک اس تک کے لیکھا کون ہے تو جائے پرکاس نرائنڈ جی ہیں اگلا کوششن دیکھتے ہیں آتی بکسید دیش کے سکل گھریلو پادمک کرسی کا ساپیک شوکدان ہوتا ہے تو کس ٹائپ کا ہوتا ہے اپیچھا کرت نم چلیے ٹھیک ہے دوستو یہ آج کے ہم لوگوں نے پچاس کوششن دیکھ لیے جو کی سب ہی ون ڈے اگزام آپ کا کوئی بھی ون ڈے اگزام ہو اس میں یہ بہت مہتپون ہے اور گرام بکاس آدھکاری اور یوہ بکاس دل آدھکاری اور سب ہی ون ڈے اگزام جس میں کہ آپ کا ون لائنر کوششن آتے ہیں اس کے لیے بہت ہی جیادہ مہتپون ہے فکسی فٹی کوششن کر کے جی ایس کے کوششن ہے ان کو آپ لوگ دیکھتے رہیے چلیے ٹھیک ہے تھانکیو سننے کے لیے